موسیقی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہلے نزدہ ڈالتے ہیں اب تک کی خاص خبروں پر شہباز شریف کا دورہ ہے ترکیہ ملتوی پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں شرکت کریں گے تحریک انصاف کے سینیٹلز کا مشترکہ جلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے تنتالیس ارکان اسیملی کے استفعے منظور کرنے کا حکم موت تھن زلزلہ متاثرین کے لیے مزید امدادی پروازیں شام اور ترکیہ پہنچ گئیں پاک فضائیہ اور انڈی ایم اے کی جانب سے مزید خصوصی امدادی پروازیں بھی روانہ ہوں گی مزید امدادی سامان براستہ روڈ شام اور ترکیہ کے لیے جلد روانہ کیا جائے گا بارہ فروری کو فوارہ چوک پر اجتماع کو دھرنے میں تبدیل کریں گے رہنما ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لا محدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے پندرہ سالوں میں آٹھ پنک بسیں چلا کر شہر کو جیت نہیں سکتے ملک میں بلا سود بنکالی کے نفاظ پر شوے کی گنجائش نہیں ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ ساگڈار کی سلپرستی میں کمیٹی بنائی گئی ہے کمیٹی نے غیر سودین سسٹم کو نافذ کرنے پر فوکس کیا ہوا ہے محکمہ خوراک پنجاب کی ہدایت پر آٹا فروغ کرنا ناممکن ہے پاکستان فلور ملز اوسری ایشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کی نئی ہدایت سے عوام کے لیے آٹا خریدنا ناممکن ہو جائے گا فلور ملز رزاکارانہ طور پر ٹرکنگ سٹیشن پر آٹا پراہم کر رہی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ملتوی کر دیا گیا ترکیہ میں زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا تاہم اب ان کے ترکیہ کے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا مزید خبروں کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ملتوی ہو گیا پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں شرکت کریں گے حکومتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کل صبح ترکیہ کے دورے پر روانہ ہونا تھا لیکن ترکیہ میں زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا تاہم اب ان کے ترکیہ کے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف مشتر کا اجلاس سے خطاب بھی کریں گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم کے چیمبر سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے ہونے والے مشتر کا اجلاس کا ساتھ نکادی ایجنڈا جاری کر دیا گیا وزیراعظم بلاول بھٹو کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے مضمتی قراردات پیش کریں گے دوسری جانب ادالت آلیا نے تحریک انصاف کے تینتالیس ارکان قوم اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کا حکم موطل کر دیا ریاض فتیانہ سمیت پی ٹی آئی کے تینتالیس ارکین اسمبلی نے استیفے منظوری کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست کی سامات کرتے ہوئے تینتالیس ارکان قوم اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کا حکم موطل کر دیا ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیموں پر مشتمل خصوصی پروازیں انکرہ اور دوش پہنچ گئیں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیموں پر مشتمل خصوصی پروازیں دوسرے روز بھی انکرہ اور دمشق پہنچ گئیں پاک فضائے کا سی ون تھرٹی ہرکولس تیارہ پاکستانی عوام کی طرف سے زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کے لیے اٹھارہ ہزار چھے سو چونتیس پاؤنڈ امدادی سامان لے کر پہنچا ترجمان کے مطابق پاک فضائے زلزلے کے باعث فسے ہوئے پاکستانی طلبہ کو وزارت خارج اور ترکیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے وطن واپس لانے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ترجمان کے مطابق حکومت پاک فضائے کا دوسرا سی ون تھرٹی تیارہ پی اے ایف بیس لاہور سے خیمے کمبل اور دیگر اشیع ضروریہ لے کر ترکیہ پہنچ گیا ہے دریاسنا وزیراعظم کی ہدایت پر اینڈ ڈی اے میں کی جانب سے شام کے زلزلے متاثرین کے لئے خصوصی امدادی خیپ روانہ کر دی گئی جس میں خیمے اور کمبل شامل ہیں روانگی کے وقت وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر چیئرمن اینڈ ڈی اے میں اور شام کے سفیر بھی ائرپورٹ پر موجود تھے امدادی سامان اسلام آباد ائرپورٹ سے خصوصی چارڈر تیارے کے ذریعے دمشق بھیجا گیا زلزلے سے متاثرہ شامی بہن بھائیوں کے لئے مزید امدادی سامان جلد بھیجا جائے گا پاکستان کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں شام کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ سے بھیجا گیا امدادی سامان شام میں تائنات پاکستانی سفیر شاہد الوی وصول کریں گے مزید امدادی سامان براستہ روڈ شام اور ترکیہ کے لئے جلد روانہ کیا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ ایم کی ام کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ چالیس سال میں صرف خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی کراچی کے حالات اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لا محدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایمکی ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایمکی ایم کی جانب سے بارہ افر فری کو عظیم الشان اجتماع اور دھرنا ہوگا کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں مسائل ہیں دھرنا دینا ایمکی ایم پاکستان کا آئینی حق ہے انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم نے الیکشن کا بائیکارٹ صرف اس لیے کیا کہ ایک خط کے ذریعے صوبائی حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کی صوبائی حکومت کی غلطی تسلیم کرنے کے بعد بھی الیکشن میں جانے والی پارٹیوں نے کراچی کی پیٹ پر چھورا گھوپا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کسی طور پر قانونی نہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں نے شہر کے ساتھ دغا کیا اگر وہ مزید تیس روز رک جاتے تو کراچی کو ایک نئے شہر کے برابر اختیارات اور وسائل مل جاتے ترہ پن یونین کونسلوں سے پورا شہر بنتا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل اروج پر پہنچ چکے ہیں پندرہ سالوں میں آٹھ پنگ بسے چلا کر شہر کو جیت نہیں سکتے شہریوں کے حصے کا پانی چوری کر کے بیچا جاتا ہے اس ظلم پر خاموش رہ کر گناہگار مرنا نہیں چاہتے فیصلہ کر لیا ہے امکیومنے کے بارہ تاریخ کو وہ پہلے فوارا چوپ پہ بہت بڑا جلسہ کرے گی احتجاج کرے گی اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے اگر اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی گئی ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لا محدود دنوں کے لیے ہم اپنے گھروں میں نہیں آنا چاہتے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملکی بینکاری کو شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلا سودی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے روڈ میپ بنا لیا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملک میں بلا سود بینکاری کے نفاظ پر شبے کی گنجائش نہیں ہے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملک کی بینکاری کو شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلا سودی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے روڈ میپ بنا لیا ہے اور اس پر منصوبہ بندی کے تحت کام جاری ہے جبکہ اس سلسلے میں وزیر خزانہ اسحاق دار کی سرپرستی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے غیر سعودی سسٹم کو نافذ کرنے پر فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سعود سے پاک بینکاری کے نفاظ کی کوششوں پر کسی شبے کی گنجائش نہیں وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اور شرع عدالت میں سعودی نظام کے پیٹیشنر سابق ایمینہ فرید پراچی کی قیادت میں آنے والے وفد سے باتچیت کر رہے تھے جس نے سٹیٹ بینک ہیڈ آفیس میں ان سے ملاقات کی وفد میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اساد اللہ بھٹو امیر جماعت اسلامی صوبہ حسین محمد حسین مہنتی سید عبدالرشید ارگنیزیشن آف اسمار ٹریڈرز اینڈ کارٹیج انڈرسٹری کے صدر محمود حامید بزنس فرم کراچی کے صدر کامل ملتانی بھی شامل تھے فرید احمد پراچی نے مطالبہ کیا کہ سوچ چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے اس لئے سے فوری بند ہونا چاہیے ہماری خواہش ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلا سودی بینکاری کے نفاظ کی آنرشپ قبول کرے پاکستان فلورملز ایسیشن کے عدداران کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراق پنجاب نے دکانداروں اور خریداروں کے لیے آٹے کی فروخت اور خرید کے لیے نئی ہدایت جاری کی ہیں جس کے باعث عوام کے لیے آٹا خریدنا ناممکن ہو جائے گا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان فلورملز ایسیشن پنجاب برانچ کے چیرمن چودری افتخار احمد مٹو نے کہا ہے کہ محکمہ خوراق پنجاب نے دکانداروں اور خریداروں کے لیے آٹے کی خریدوں فروخت کے لیے نئی ہدایت جاری کی ہیں جس کے باعث عوام کے لیے آٹا خریدنا ناممکن ہو جائے گا پاکستان فلورملز ایسیشن ان پابندیوں کو مسترد کرتی ہے چیرمن پاکستان فلورملز ایسیشن پنجاب چودری افتخار احمد مٹو اور دیگر اہدداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نئی تائینات ہونے والے سیکریٹری محکمہ خوراق پنجاب نے اپنی تائیناتی کے دن سے ہی فلورملز کے خلاف متعین کردت قوائد و زوابط کے برعکس کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر فلورملز کو بند کیا جا رہا ہے صرف ایک دن میں تیرہ فلورملز کو بند کیا گیا پاکستان فلورملز ایسیشن پنجاب برانچ کے چیرمن چودری افتخار احمد مٹو نے کہا کہ فلورملز صبح بھر میں عوام کی سہولت کے لیے ٹریکنگ اسٹیشن پر آٹا فراہم کر رہی ہیں جو مناسب سیکریٹی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی غیر محفوظ ہیں ان پر نئی پابندیوں کے اطلاق عوام کے حجوم اور ناکافی عملہ ہونے کے باعث ممکن نہیں مزید خبریں اس بلٹنگ کا حصہ ہوں گی لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد موسیقی